قائم ہونے لگے حکومتیں مدرسے قائم کرتی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں درجنوں بیسیوں سینکڑوں مدارس قائم کیے عالم کی تنخواہ اتنی تھی جتنی صوبے کے گورنر کی ہوتی ہے کنی یہ توڑے گورنر کی تنخواہ پتا جائے گورنر آزنی بندہ پرہدل پھیر سکتا تنخواہ تو دور رہ گئی تو مولوی کے اجرے کے اندر اگر لائٹ نہیں لگ جائے تو سارا ملہ پوچھنے آ جاتا ہے کہ تھوڑوا لیجے تو یہ بطیلوا لیجے اتنا بڑا کام کر لیا گورنر آز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ میں گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر کی لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے فرمایا وہ دنیا داری چلاتا ہے یہ رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے یہ نبی پاک کے رنگ سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے یہ حضور کے جلوے دکھاتا ہے اس کی باتیں سنتے 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 دل نور والا بنتا ہے اور رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو میں یہ مدارس کا ایک پورا سلیبس بنایا گیا اب باری آگئی ہماری بلخصوص پاکستان اور ہندوستان کی انڈیا کے اندر پھر بھی مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹ کوئی مدرسہ نہیں چلاتی جو مدرسے گورنمنٹ چلاتی ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے چلاتی ہے دین کے لیے نہیں چلا 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 جن مدارس کو گورنمنٹ فانڈ دیتی ہے اس سے مقصد جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے میں نام نہیں لیتا اور یہ سارے کرتے ہیں ایک طرف شور کرتے ہیں فلانا مدرسہ دعشت گرد ہے سب کو پتا ہے کس کا مدرسہ دعشت گرد ہے اب بتانے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں پکی بات ہے جن کو پتا ہے وہ آت کھڑا کرے دعشت گرد مدرسوں کا جن کو پتا ہے تو اتنے سارے بندوں کو پتا ہے جن کو لینوں نے نینہ آت کھڑے کیے وہ ساتھ والے سے پوچھنے نہ بتا دے گا وہ پتا دے گا ساتھ والے کو پتا ہے نہ نہیں آفد رات اب گورنمنٹ ہماری ان لوگوں ان مدارس کو فانڈ دیتی ہے اس لیے کہ بغل بچہ تنظیمیں بنا کے رکھنا چاہتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی دعشت گرد مدرسہ کبھی بھی آگے بڑھ سکتا جب آپ نے اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے مجھے پتا ہے تو ان کو نہیں پتا سب کو پتا ہے کون دعشت گرد جو اہل حق کے مدرسے ہیں اہل حق کے ان مدارس کو نہ گورنمنٹ کو فانڈ جاری کرتی ہے نہ باہر سے کوئی ایڈ آتی ہے مدرسہ ایک پوری ضرورت ہے اور مدرسے کی حاجت کیا ہے آپ ترابی کے لیے جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو حافظ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں حافظ کی میرے بھائی جب آپ گھی لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوتا نا گھی بنتا کہاں ہے خریدیں گے کیسے اس کی ساری صورتحال کا آپ کو پتا ہے پاکستانی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ گھی والینڈسٹری بند کر دو لیے کہ گھی کے بغیر ہنڈیاں نہیں پکتی آپ فوری طور پر ان چیزوں کا پتا رکھتے ہیں حافظ مانگتے ہو حافظ کہتے ہیں اچھا کاری ہونے چاہیے اچھا کاری قرآن پاک اچھا پڑنے والا کیوں حضرت اچھا کاری اچھا حافظ تو سوال یہ ہے کہ اچھا کاری پیدا کہاں ہوگا کہاں پیدا ہوگا اچھا کاری سکول میں کالج میں دربار پہ کہاں پیدا ہوگا نہیں بول کے بتائیں تو مدرسہ کون چلائے گا مدرسے کے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ لوگ زکاة کے پیسے دینے آتے ہیں مدارس میں زکاة کی اور اس پر بھی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ والا دن دس دفعہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے مدرسے کو زکاة دی حالانکہ زکاة تو اس آدمی کی نیکی ہے جو آپ سے وصول کر رہا ہے آپ پڑھیں اٹھا کے بزرگوں کو اس پر بھی دس دفعہ بیس دفعہ سو دفعہ لوگ سوچتے ہیں اور پھر جا کر کے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں مدارس اسلامیہ زبو حالی کا شکار ہے آپ کو عالم کی ضرورت ہے مجھے بتلائیے بچے کی پیدائش سے لے کر کان میں ازان دینے سے لے کر جنازے تک ڈیوٹی کون سا نجام دیتا ہے اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں مسائل بن جاتے ہیں میں تین دفعہ طلاق کیا بیٹھا ہوں میں یہ کر بیٹھا ہوں ادھر ہو گیا ہوں تو مسائل کون بتاتا ہے تو عالم کہاں پیدا ہوگا اگر وہ انڈسٹری بند کر دی جائے جہاں عالم میں پیدا ہونا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کی کوئی نہ رہے تو علماء کیسے پیدا ہوں گے کاری کیسے پیدا ہوں گے حفاظ کیسے پیدا ہوں گے جب آپ کسی چیز کی تشکیل میں دلچسپی نہیں رکھتے اور یاد رکھیں حافظ پیدا ہوں گے کاری پیدا ہوں گے تو لفظ محفوظ رہیں گے عالم پیدا ہوں گے تو قرآن کے معنی محفوظ رہیں گے اور اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے ان کی حفاظت